بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حسب وعدہ ایک اور تہل کا خیز ثبوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک ایسا ویڈیو ثبوت دکھایا تھا کہ جس نے زہیر اور اس کے گینگ کے پورے کیس کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اس کی بنیاد ہلا کے رکھ دی وہ تمام جھوٹی عمارت زمین بوز کر کے رکھ دی کہ جس عمارت کی بنیاد پر انہوں نے اپنا کیس کھڑا کیا تھا اور وہ عمارت تھی نکاح زہیر کا جھوٹا جالی نکاح نکاح خان غلام مصطفیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے کبھی نکاح پڑھایا ہی نہیں وہ بطور ریجسٹرار کہیں پر ریجسٹر ہی نہیں اس کا جو نکاح نامہ ہے جو اس کے نام پر ایشو ہوتا ہے وہ چوری کیا گیا اس کا نام غلط طور پر لکھا گیا وہ اس دن لاہور میں موجود ہی نہیں تھا جس دن یہ نکاح ہوا اور الٹی میٹی اسے اس کیس میں پھسا دیا گیا یہ ویڈیو ثبوت اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا جس سے ہمارے ایک نمائندے نے ریکارڈ کیا تھا اور الحمدللہ یہ ایک ایسا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیس اب تقریباً ختم ہو چکا ہے اسی ویڈیو میں میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کیس کے نام پر زہیر کے گینگ نے زہیر کے گینگ سے وابستہ لوگوں نے جھوٹے صحافیوں نے جالی یوٹیومرز نے کس طرح سے چندہ مانگ مانگ کر لاکھوں کروڑوں روپے کمائے ہیں اس کے ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب جو نیا چالان پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کیا ایسی دفعات لگائی گئی ہے کہ جس سے زہیر کو اس کے گینگ کے باقی لوگوں کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے تین سو پچھتر جو دفعہ ہے تاظرات پاکستان کی ریپ کی زیادتی کی اس میں میکسیمم سزا سزائے موت ہے یہ میں آگے چل کر تفصیل ذرا آپ کو بتاؤں گا ارادہ یہ تھا کہ ہم دو الگ الگ ویڈیوز بنائیں لیکن ہم نے سوچا کہ یہ ایک ہی ویڈیو میں سم اپ کر کے آپ کو دونوں چیزیں بتا سکیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کے جذبات سے کھلوار کرتے ہوئے کس طرح سے آپ کے ایموشنز کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے آپ کو تصویر کا ایک غلط رخ دکھاتے ہوئے کس طرح سے زہیر اس کے گینگ اور اس کی فیملی کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے آپ کی ہمدردیاں حاصل کر کے آپ لوگوں سے پیسے اٹھے گئے پاکستان کے باہر جو لوگ موجود ہیں اوورسیز پاکستانی موجود ہیں سادہ لوہ پاکستانی موجود ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے پاکستانی موجود ہیں ان سے زہیر کے کیس لڑنے کے نام پر پیسے مانگے گئے زہیر کے کیس میں پولیس کو دینے کے نام پر پیسے مانگے گئے اس کا ایک اہم ترین ثبوت آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس سے الٹی میٹلی وہ تمام نیریٹیو وہ تمام بیانیاں جو زہیر کے حق میں بنایا جارہا تھا جو زہیر کے حق میں یہ بیانیاں بنا رہے تھے وہ سب کے سب کردار جھوٹے ثابت ہوں گے غلط ثابت ہوں گے غلط ثابت ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جھوٹے لوگ جس کیس کی مدیت کر رہے تھے یا جس کیس کی حبائت کر رہے تھے وہ کیس اٹسیلف کتنا سچا ہو سکتا ہے تو جناب آج جو عدالت میں پیشرفت ہوئی پہلے اس سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو آج کا اہم ترین ثبوت اب جس طرح کے میں نے کہا کہ ثبوت آنا شروع ہو گئے ہیں پہلا ثبوت جس سے ہم نے اس کیس کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے اس کیس کو تقریباً ختم کر گیا ہے اور وہ نکاح خان کی خفیہ ویڈیو جو ہمارے دمائندے نے ریکارڈ کی پچھلے وی لوگ میں ہم آپ کو دکھا چکے جس میں اس نے سرے سے ہی اس نکاح سے انکار کر دیا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہی نہیں وقوع پذیر ہوا ہی نہیں نکاح نامے پر اس کا نام غلط ہے نکاح نامہ چوری کیا گیا وہ بطور ریجسٹر ہی نہیں ہے سو الٹی میلٹی تو یہ کیس ختم ہو اب اس کیس سے جوڑے بد کرداروں کے بد افعال کے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ الرزیز رکھتے چلے جائیں گے ابھی صرف ایک ثبوت آپ کے ختمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے عدالت کی کارروائی چونکہ میں ظاہر ہے کوئی قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں تو جو دفعات شامل کی گئی ہے آج پولیس کی جانب سے چالان میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جوڈیشن مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں آج کی ایک کارروائی ہوئی تھی یاد رکھئے گا کل کا دن یعنی سترہ اگست بہت امپورٹنٹ ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ جو چالان میں دفعات لگائی گئی ہے اس کے بعد زہیر اور شبیر کی زمانت میں مزید توسی ہو سکے قانونی طور پر کوئی الگ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن آج تک آئین پاکستان کے مطابق قانون پاکستان کے مطابق یہ تقریبا ناممکن ہے کہ زہیر کل جیل کی سلاکھوں کے پیچھے نہ ہو ان دفعات کے مطابق باقی ظاہر ہے معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سو کم عمر بچی کا مبینہ اغواہ کیس اسے کہا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور پولیس نے اس کیس میں تین سو چونسٹھ اے جو کہ اغواہ ایک کمسن کا اغواہ ہے اس کی دفعہ کو شامل کیا ہے اور تین سو پچھتر سب سیکشن چار جو کہ زیادتی کی دفعہ ہے آپ چاہیے گوگل کیجئے تری سیونٹی فائیو پی پی سی یعنی پاکستان پینل کورڈ یا تین سو پچھتر تازیرات پاکستان تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زیادتی کی دفعہ ہے اور اس میں کم سے کم سزا دس سال اور زیادہ سے زیادہ سزا سزائے موت ہے یعنی زہیر کو اور اس کے گینگ کے واقعی افراد کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اس کیس میں اب یہ کیس اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے وہ جو معصوم دکھتا تھا وہ جسے معصوم دکھایا جا رہا تھا اور اس لیے دکھایا جا رہا تھا کہ اس کے نام پر پیسے اٹھے جائے لوگوں سے وہ ثبوت ابھی آگے آنے والا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سارا گیم کس بنیاد پر اور کس وجہ سے کھیلا جا رہا تھا چائل رسٹرین میریج ایکٹ کی سیکشن تین اور چار کے تحت بھی اس چالان کو جمع کروایا گیا ہے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ کم عمری کا اغواہ اور اس میں اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو کم سے کم اس میں چودہ سال کی قید ہے اور زیادہ سے زیادہ عمر قید بھی ہے تو ایک کیس میں یعنی کم عمری میں کسی کو اغواہ کرنا کم سے کم چودہ سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہے اور جو دوسری دفعہ تین سو پچھتر لگائی گئی ہے اس میں کم سے کم سزا دس سال اور زیادہ سے زیادہ سزا اس میں سزائے موت ہے سو یہ دفعہ شامل کی گئی ہے آج پولیس کے چالان کی جانب سے پہلے دن سے ہمارا جو موقع تھا پولیس کے چالان نے اسے انڈورس کیا ہے ہمارا جو انپوٹ ہو سکتا تھا پولیس کی تحقید کی تفریش کے حوالے سے وہ الحمدللہ ہم نے اپنے ایویڈنس کی شکل میں پولیس کے سامنے رکھا ہم نے جیسا کہ پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم کسی ایسے کیس میں انوالو ہوئے ہیں کہ جو سب جوڈس ہے اس سے پہلے ہمیشہ ٹیم سریعام ہی نے کیس کا آغاز کر کے اس کو انجام تک پہنچایا لیکن یہ کیس اس کا آغاز ہو چکا تھا رمضان المبارک میں ہم نے ایک سٹیج پر جب ہمارے صاحب نے حقائق آئے تب ہم نے اس کیس میں دلچسپی لینا شروع کی حقائق اکھٹے کرنا شروع کیے ثبوت ریکارڈ کرنا شروع کیے اور الٹی میٹری ہم پر یہ کھلا کہ ذہین اور مہدی کازمی صاحب کی صاحبزادی کا معاملہ کوئی سمپل لام میریج نہیں ہے یہ ایک گینگ کا معاملہ ہے یہ ایک کم سندھ بچی کے اغواہ کا معاملہ ہے اس بچی کو آگے فروخت کیے جانے کی نیت کا معاملہ ہے اور ہم اس بچی کی افت اسمت اور عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالی کی ذات جانتی ہے کہ اس کیس میں شامل ہوئے اس کیس میں ہم نے آواز بلند کی لیکن جو ہمارے مخالف آوازیں تھی وہ آوازیں جو بازاری آوازیں تھی وہ آوازیں جن سے ان کی ماباب کی تربیت کا اندازہ ہوتا تھا وہ آوازیں جن سے لگتا تھا کہ ان کے گھر کا ماحول کس قسم کا ماحول ہے جن کی گفتگو سے جن کے الفاظ سے ہماری اس بات کی انڈوسمنٹ ہوتی تھی کہ الٹی میٹی یہ وہ تمام لوگ ہیں جو یوٹیوب چینلز پر بیٹھ کر زہیر اور اس کے گینگ کی حمایت کر رہے ہیں ان کے گھروں میں وہی کام ہوتا ہے جس کام کا الزام ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں لگایا تھا یعنی بچی کو جسم فروشی کے لیے بیچ دیا جانا ہے یہ اس نیت سے اغواہ کیا گیا تھا اس بچی کو سو الٹی میٹی ان تمام لوگوں نے ان کی لینگویج نے ان کی اس کیس میں حد درجہ اس حد درجہ سے بھی زیادہ انوالمنٹ نے اس بات کو ثابت کیا لیکن اب جو ثبوت ہمارے ہاتھ لگا ہے اس نے بتایا کہ معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں تھا یہ صرف اس گینگ کا حصہ نہیں تھے بلکہ زہیر اور اس کے گینگ کے نام پر ہمدردیاں بٹور کر اصل میں یہ پیسے بٹور رہے تھے لوگوں سے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان میں سے کسی کا نام نہیں لوں گا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں اندازہ نہ ہو انہیں یہ نہیں لگے کہ ہم بہت اہم ہیں اس لیے ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے پہلے دن سے آج تک ان اشخاص میں سے ان خواتین میں سے میں نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن اب چونکہ جو ثبوت میرے پاس موجود ہے اس میں مجبوری ہے کہ ہم بات کریں ہم ذکر کریں زنیرہ مہم کا میری آپ سب سے ترخواست ہوگی کہ پلیز کوئی ویٹیج مت دیجے گا انہیں کوئی اہمیت مت دیجے گا انہیں نام لینے کی شکل میں کسی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی جھوٹ کو یا کسی بھی جھوٹے کو ان کا ایک آڈیو نوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلکہ دو آڈیو نوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں وہیں کہہ رہی ہے کہ جعفری صاحب تو اس کیس کی کوئی فیس نہیں لے رہے کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم اس معاملے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ مختلف گروپس کے اندر مختلف جگہوں پر یہ لوگوں سے مالی مدد کی اپیل کر رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جعفری صاحب تو اس کیس کی کوئی فیس نہیں لے رہے یہ ایک جھوٹ اگلے ہی لمحے انہوں نے کہا کہ لیکن جعفری صاحب نے زہیر کی والدہ کے لیے کچھ اپلیکیشنز فائل کرنی ہے تو اس پر کچھ خرچ آئے گا تو آپ پلیز کچھ پیسے بھیجوا دیجئے پھر دوسرے آڈیو نورٹ میں جو کہ ہم مرض کردے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف فوٹو کاپیز کروائی ہے ہم نے ایک ہزار فوٹو کاپی تو آج ہی کروائی ہے تو اس کے لیے بھی اور اس سے جڑے مختلف اور معاملات کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے آپ اگر ایک صحافی ہیں آپ اگر ایک یوٹیوبر ہے تو آپ کا کیا کام ہے کہ کسی کیس میں کسی دوسرے کے نام پر کسی دوسرے سے پیسے مانگیں آپ فوٹو کاپیز کے پیسے مانگیں آپ وکیل کے نام پر پیسے مانگیں اور آنے والے دنوں میں وہ ثبوت بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس میں پولیس کو دینے کے نام پر پیسے مانگے جارہے ہیں مختلف سکرین شارٹس موجود ہیں لیکن یہ آڈیو اٹس سیلپ سب سے بڑا ثبوت ہے زنیرہ مہم صاحبہ کا میں نہیں چاہتا تھا ان کا ذکر کیا جائے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے یوٹیوب چینل سے ان سے مطلب کوئی بات جائے بہت ضروری تھا کہ یہ جھوٹ کیوں پھیلایا گیا آپ کے ساتھ ایک غلط بات کیوں کی گئی آپ کو ایک شخص کو اس کے گینگ کو ہمدرد بنا کے پیش کیوں کیا گیا آپ کو زہیر کو معصوم بنا کر پریزنٹ کیوں کیا گیا اس لیے کہ گول یہ تھا کہ اس گینگ کے نام پر پیسے مانگے جائیں اس آڈیو سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زہیر اور اس کے گینگ کے نام پر پیسے لیے گئے یہ ایک ثبوت ہے یہ ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے اس جیسے کتنی آڈیو ریکارڈنگز ہو سکتی ہے اس جیسے کتنے اور لوگ ہوں گے جنہیں معصوم بنا کر ان سے پیسے لیے گئے زہیر کے نام پر آپ اندازہ کر سکتے کہ گینگ اور اس گینگ سے جڑے یوٹیوبرز کس طرح سے آپریٹ کر رہے تھے آڈیو ملاحظہ کیجئے اور سر پی ٹی اے جی اسلام علیکم میں نے ابھی تک جعفری صاحب سے پوچھا نہیں ہے سوری میرے ذہن سے نکل گیا تھا اگر آپ کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ یہی ہی ہیلپ ہو سکتی ہے کہ زہیر وغیرہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ جعفری صاحب کی فیسز وغیرہ ادا کر سکیں اور جعفری صاحب نے ابھی تک ان سے کوئی پیسے لیے بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اب ان کی والدہ کی طرف سے کچھ اور اپلیکیشنز دینی ہے کچھ اور چیزیں کرنی ہے تو وہ جو چھوٹا موٹا خرچہ برچہ ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا لگتا ہے تو ساری بات ہے وہ دونوں تو وہاں پریزن میں ہیں تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی اماؤنٹ ان کو بھیجنا چاہتی ہیں تو وہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ بھیجنی ہے تو پھر میں ان کو ان فارم کر دیتی ہوں پھر آپ رابطہ کروا دیتی ہوں تو آپ ان کو دے دیجئے گا ابھی تک جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے ہم لوگ اپنی پاکٹ سے کرے جا رہے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اب جیسے آج ہم نے بہت ساری اپلیکیشنز موو کی ہیں آج ہم نے بہت ساری فوٹو سٹیٹس کرائیں تقریباً ہزار کے قریب تو ہم نے فوٹو سٹیٹس کرا چھوڑی پھر بہت سارے چھوٹے موٹے خرچے تھے تو وہ کر کر آکے ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز جاتے نا وہ میں نے وہاں جا کے دیئے کیونکہ ایک دو ڈیف ایمیشنز بھی کرنی تھی بہت ساری چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں وہ بھی کرنی تھی تو وہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ہم اپنی پاکٹ سے ہی کرے جا رہے ہیں جناب اگر اس آڈیو کے بعد بھی کوئی شک باقی رہ جاتا ہے کہ ان یوٹیوبرز کا مقصد سچ کو پرموٹ کرنا تھا ان یوٹیوبرز کا مقصد کسی معصوم کا ساتھ دینا تھا ان یوٹیوبرز کا مقصد کسی شریف خاندان کا ساتھ دینا تھا تو یہ دس وستہ گزارش ہے کہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجے ان کا مقصد ویوز حاصل کرنا تھا ان کا مقصد ویورشپ حاصل کرنا تھا ان کا مقصد پیسے حاصل کرنا تھا اور پیسے حاصل کرنے کی ایک ایویڈنس ایک ثبوت آڈیو نوٹ کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی زونیرہ صاحبہ جو کہ اس کیس میں سب سے پیش پیش تھی جو دوسروں کو گالیاں دلوانے میں پیش پیش تھی وہ پیسے مانگ رہی ہے فوٹو کاپیز کے نام پر وکیل کو دینے کے نام پر وہ وکیل جو سچ کے علمبردار بنتے تھے گزانہ ٹیلی ویژن پر آخر بتاتے تھے کہ ان سے بڑا سچ کا علمبردار کوئی نہیں ہے ان سے بڑا حق گو کوئی نہیں ہے ان سے بڑا سر کٹانے والا کوئی نہیں ہے سچ کے لیے لیکن اس کے نام پر بھی چند ٹکے مانگے جا رہے ہیں کہ جعفری صاحب نے کچھ اپلیکیشنز دینی ہے ان کے لئے پیسے دے دیجئے یہ ہے ان کی اصل شکل یہ ہے اس گینگ کی اصل شکل یہ ہے اس گینگ کا اصل روپ جسے ہم پہلے دن سے بے نقاب کر رہے ہیں اور الحمدللہ چند ہفتوں کی ایفرٹ میں یہ گینگ بھی اس گینگ کی اصل شکل بھی اور الحمدللہ زہیر اور اس کے کیس کے معاملات بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہماری تھوڑی سی ایفرٹ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو بہت سارے رنگ لگائے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور انشاءاللہ عزیز سترہ آگست تاریخ میں مجھے یقین ہے کہ رقم ہونے جا رہا ہے اور آئندہ پاکستان کی بیٹیوں کی پاکستان کی بچیوں کی پاکستان کی بہنوں کی افتیں اور اسمتیں اس طرح کے گینگ کے ہاتھوں محفوظ ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ العزیز پاکستان زندہ بات